اللہ کے سامنے حساب کے لئے حاضر ہوں گے اور اللہ تعالی ہمارے کیے ہوئے کاموں کا حساب لیں گے تو سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا نماز ہی کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم دنیا میں نماز ٹھیک سے پڑھتے تھے کہ نہیں اب اگر نماز اچھی ہوگی تو ہر چیز کا حساب دینا آسان ہو جائے گا اور اگر اس نے دنیا میں نماز نہیں پڑھی تھی یا پھر اچھے سے نہیں پڑھی تھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شرک کر لیا تھا نماز پڑھنے میں یعنی کسی کے دکھاوے کے لئے نماز پڑھا تھا تو وہ اللہ کے سامنے صحیح طور پر حساب نہیں دے سکے گا اور اللہ تعالی اس سے سخت ناراض ہو جائیں گے اور اس کو بہت سخت سزا دیں گے اس لئے تم وقت پر نماز ادا کر لیا کرو جب نماز کا وقت ہو جائے نماز کی تیاری شروع کر دو اور مسجد جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو اللہ تعالی نماز پڑھنے والوں سے بہت خوش ہوتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق بہت تاقید کی ہے نماز بہت اہمیت کا حامل ہے ایمان کے بعد جب ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں ایمان لاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ایمان کے بعد سب سے پہلا مرتبہ عبادت کا وہ نماز کہی ہے جیسے پیلر آف اسلام ہے نا اسلام کے ارکان تو اسلام کے ارکان میں سب سے پہلے ایمان ہے ایمان کے بعد جو چیز ہے وہ پیلر وہ کیا ہے نماز ہی ہے تو ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے ٹھیک ہے نماز بہت ہی اہم عبادت ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاقید کیا ہے نماز کی نماز چھوڑی نہیں سکتے ہے ناماز معافی نہیں ہے چھوڑی نہیں سکتے کسی بھی حال میں نماز کو نہیں چھوڑ سکتے نا ایک ہی دویس ایسا situation ہے جہاں پہ نماز معاف ہوتا ہے باقی نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے نا بیماری ہوگی یا کچھ بھی ہوجی جس طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے نماز پڑھنا ہے یعنی کہ اگر کمزوری ہے تو بیٹھ کر کے پڑھنا ہے نماز کے مطالق بہت ساری حدیثیں آئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں نماز کے مطالق فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی دھنڈک ہے کیا فرمایا میری آنکھوں کی دھنڈک نماز ہے آخری آخری وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم کرو نماز قائم کرنو کرو اس کی دعوت دیتے رہے مطلب ہدایت کرتے رہے حکم کرتے رہے کہ نماز قائم کرو نماز پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے جو آدمی بغیر کسی وجہ سے بغیر کسی شریع وجہ سے ایک بھی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے اس لیے نماز کسی بھی حال میں ہم نہیں چھوڑ سکتے سمجھ بار یہ بات نماز کیا ہے نماز پڑھنا فرض ہے فرض کے معنی کیا ہوتا ہے فرض کے معنی ہوتا ہے ڈیوٹی ہے نا اگر کوئی انسان ہے وہ کہیں کام کرتا ہے جوب کرتا ہے کوئی بہت بڑا عوضہ ہے وہاں پہ جوب کر رہا ہے اور وہ جوب تو کر رہا ہے اس کو ایک ڈیزگنیشن ملا ہوا ہے ایک عوضہ ملا ہوا ہے لیکن وہ ڈیوٹی پہ جاتا نہیں ہے ڈیوٹی پہ اگر نہیں جائے گا تو کیا وہ جوب پہ رہنے دیں گے کوئی بھی ہو چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا فی کوئی بہت بڑی کمپنی کا مالک ہو تو کیا وہ اس کو جوب پہ رہنے دیں گے اس ڈیزگنیشن پہ بنے ہوئے رہنے دیں گے نہیں بنے ہوئے رہنے دیں گے کیونکہ وہ ڈیوٹی پہ جائی نہیں رہا ہے وہ کام کری نہیں رہا ہے تو کیا ہوگا اس کو وہاں سے نکال دیا جائے گا تو نماز پڑھنا بھی ڈیوٹی ہے تو اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو دیرے دیرے ہمارا کیا ہوگا نماز نہیں پڑھنے سے ایمان کی طرف سے رغبت ختم ہوگا اسلام کی طرف سے رغبت ختم ہوگا اور جب ہم نماز پڑھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی نکہ جو حکم ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ڈیوٹی بنائی ہے نماز پڑھتے رہیں گے تو پھر ہمیں اور بھی بہت سارے اچھے اچھے کام کرنے کی ہمیں توفیق ملتی رہے گی اور چھوٹے 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 جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے رہیں گے نماز کی برکت سے جتنے بھی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے اور بڑے گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتے ہیں نماز کی برکت سے اسی لئے ہمیں نماز ہر حال میں پڑھنا چاہئے کسی بھی حال میں نماز کو نہیں چھوڑنا ہے اگر نماز پڑھنا کسی کو نہیں آتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے فرض ہے کہ وہ سیکھے نماز کو نماز کیسے پڑھنا ہے اس کو سیکھے اور نماز سیکھ کر کے اس کے بعد اس کو اچھے سے عدا کرنے نماز پڑھنے کا طریقہ سنت طریقے کے مطابق نماز پڑھے اور بہت زیادہ احتمام کرنے نماز کا نماز میں اس بات کا بھی خاص خیال لگے کہ نماز صرف اللہ کے لئے پڑھنا ہے نماز کس کے لئے پڑھنا ہے صرف اللہ کے لئے پڑھنا ہے اللہ کو دکھانے کے لئے پڑھنا ہے یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی آدمی سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پہ کوئی آدمی آئے ہیں تو اس کو دکھانے کی گھر سے نماز کو بہت زیادہ لمبی کرنے لگے کہ اس کے ذریعے میری تعریف ہوگی تو یہ کیا ہو جاتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اس کو شرک کہا جاتا ہے چھوٹا شرک کہا جاتا ہے اسی لئے نماز پڑھے صرف اللہ کوئی بھی عمل کوئی بھی نیک عمل کرے تو کس کے لئے کرے صرف اللہ کے لئے کرے اللہ کو دکھانے کے لئے اللہ کو خوش کرنے کے لئے کرے کسی بھی عمل میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی شرک نہ کرے خالص اللہ کے لئے کرے